اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ کیا اگلے اپیسوڈ کے اندر ہولو فیرہ کی شادی اورہان بے سے ہونے والی ہے یا الچم ختون کی شادی اورہان بے سے ہونے والی ہے تو اس ویڈیو میں ہم لوگ کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے پہلے اورہان بے کی شادی کس سے کی جائے گی تاریخ میں تو آپ لوگوں کو نے یہ پڑھ لیا ہوگا کہ اوران بے کی شادی ہولو فیرہ سے ہوئی تھی لیکن اس ڈرامے کے اندر ہولو فیرہ سے شادی ہونا کیسے ممکن ہے جہاں پر ایک طرف آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ دونوں کائی قبیل متحد مطلب کے اکٹے ہونے کے لیے ایک سردار کے بیٹے کی دوسری سردار کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں تو دوسری طرف ان دونوں کی محبت ہے اپس میں تو کون اسے اپسوڈ کے اندر جیتا ہے لیکن حقیقت میں تو محبت نہیں جیتا تھا اوران بے نے پہلی شادی ہولو فیرہ سے کی تھی اس کے بعد دوسری شادی جس سے بھی کی تھی وہ ایلچم ختون ہو سکتی ہے تو ناظرین یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اب اس ڈرامے کے اندر بھی یہ ہمیں سین دکھائے جا رہے ہیں یہ کچھ اصاس دکھائے جا رہے ہیں کچھ ایسے سین دکھائے جا رہے ہیں جس سے ہم لوگ اس چیز کا توقع کی جا سکتی ہے اس چیز کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اوران بے کی شادی ہولو فیرہ سے ہونا اب ممکن لگ رہی ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ کے اندر دیکھا ہے کہ ایلچم ختون نے بھی جذبات میں آ کر جلد بازی کی وجہ سے ہولو فیرہ پر حملہ کر دیا ہے یہ حملہ حالانکہ ہولو فیرہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی لیکن ایلچم ختون نے جذبات میں آ کر ہولو فیرہ پر حملہ کر دیا ہولو فیرہ کی خالہ کا جب پتا چلے گا ہولو فیرہ کو کہ اس نے یہ سارا پلائن کیا تھا جو کہ اگلے اپیسوڈ میں ممکن نہیں لگ رہا پتا چلے لیکن اس سے اگلے اپیسوڈ میں تو لازمی پتا چل جائے گا کہ یہ سارے پلائن کے پیچھے ہولو فیرہ کی خالہ ہی ہے اور امران تقین ہیا جسوں نے جنہوں نے ایلچم ختون کو زہر دینے کی کوشش کی لیکن وہ زہر جو ہے وہ ایشا ختون نے پی لیا تو اگلے اپیسوڈ کے اندر ایشا ختون کو بھی ختم کر دیا جائے گا اب ہولو فیرہ کی شادی اورہان سے اگلے اپیسوڈ میں ممکن نہیں لگ رہی اس سے اگلے اپیسوڈ میں یہ ممکن ہے کہ ہولو فیرہ کی شادی اورہان سے ہو جائے اور اس کے اوپر اس کے اوپر معلوم ختون اور عثمان بے بھی رضا مند ہوں گے کیونکہ ایلچم ختون نے جذبات میں آ کر جلدبازی کا مظاہرہ کیا ہے جو کہ ایک سردار کی بیٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس وقت کو موضوع بنایا جا سکتا ہے اور ایلچم ختون کی شادی اب اورہان بے سے ہوتی ہوئی تھوڑی مشکل لگ رہی ہے